اور جنہوں نے جنید اور نصیر کو مارا سنو ظالموں تم ظلم کر کے جنید اور نصیر کو مار دئیے مگر اللہ تم کو تمہاری نسلوں کو اللہ نستو نابود کر کے رکے گا انشاءاللہ تم نے جنید اور نصیر کو جلایا نہیں تم نے انسانیت کو جلایا ہے تم نے جنید اور نصیر کا حتل نہیں کیا تم نے انسانیت کا حتل کیا میں تو اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار جنہوں نے جنید اور نصیر کو مارا اللہ تیری پھٹکار ان ظالموں پر نازل ہو جو مسلم کمزوروں پر ظلم کرتے ہیں ارے کون ایسا یہ ظالم لوگ ہیں کہ جو بچوں کو مارتے ہیں پیٹھتے ہیں اور افسوس تو ہریانہ کی حکومت پر ہوتا ہے ارے کئیسا چیف منسٹر ہریانہ کا کونسا بی جے پی کا ایڈمنسٹریشن ہے کہ جنید اور نصیر کو ظالموں نے مار مار کر پولیس ٹیشن کو لے کر آئے تو پولیس نے کہا کہ ہم جنید اور نصیر کو نہیں لے سکتے کیونکہ یہ مر جائیں گے بعد میں معلوم ہوا کہ ان کی جلیوی لاشیں ملتی ہیں ان کی جلیوی گاڑی ملتی ہیں آخر کیوں ہریانہ میں بی جے پی کی سرکار ان ظالموں کا ساتھ دے رہی ہے جو انسانوں کا قتل کر رہے ہیں آخر کیوں بی جے پی کی ہریانہ کی سرکار ان ظالموں کو اجازت دیتی ہے کہ وہ بندوخ لے کر پھریں ہتھیار لے کر پھریں اور اگر کوئی مسلمان اپنی شادی کی بارات میں تلوار لے کر ناشتا ہے تو دو پھنٹے کے اندر پولیس پہنچ جاتی ہے اور پوچھتی ہے کہاں سے لائے تلوار مگر یہ لوگ جو ہتھیار اور بندوخ لے کر پھرتے ہیں گاؤ رکشک کے نام پر گاؤ کی حفاظت نہیں کر رہے بلکہ گائے کے نام پر یہ انسانیت کا ہتل کر رہے ہیں ہم کو اس کی مضمت کرنی چاہیے بہت ہو چکا ہم آج بھارت کے پدان منطری سے بھی اپیل کر رہے ہیں دیمان کر رہے ہیں کہ دیش کے پدان منطری بس کریے کب تک جھوٹ بولیں گے سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وشواس پریاس ارے انسانوں کو پکڑ کر مار کر ان کو جلا دیا جا رہے ہیں بھارت کے پدان منطری آپ ان کو روکیں گے یا نہیں روکیں گے اگر نہیں روکیں گے تو پھر رول آف لا ختم ہو جائے گا سمیدان کمزور پڑ جائے گا بتاؤ یہ کون سا ایسا کام یہ جو ہور آئیس پر کون روک لگائے گا بھارت کے پدان منطری اس پر کچھ نہیں بولیں گے بھارت کے پدان منطری ان ظالموں کے اوپر کچھ نہیں بولیں گے چائنا پر کچھ نہیں بولیں گے اور وہ بڑا پونجی پتی ہے جو آج کل سرخیوں میں بناوا ہے اس پر کچھ نہیں بولیں گے ہم بی جے پی سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کیا جنید اور نصیر کو جو مارا گیا کیا بی جے پی کی ہریانہ کی سرکار اس ظالم کو پکڑے گی جس نے واصف کا جب فیس بک لائف کرتا ہے اور واصف کی موت ہو جاتی ہے خاسم پر گولی چلاتا ہے خاسم زخمی ہوتا ہے یوٹیوب پر اس کو دکھایا جاتا ہے کہ بندوق سے گولیاں چلا رہا ہے خاسم پر ارے گولیاں چلانے والوں اتنے بہادر تم کیوں بنتے ہو تم اس لیے تم بہادر بنتے ہو کیونکہ جانتے ہو کہ بی جے پیر آر ایس ایس تمہارے ساتھ ہے یاد رکھو اختدار ہمیشہ کسی کے پاس نہیں رہنے والا ہے